جی ناظرین میں ہوں فیضان قریشی اور اس وقت ہم موجود ہیں کلاروس میں یہ وہی علاقہ ہے جس علاقے کا چند ماہ قبل ایل ڈی میں ایک دل سوز اور شرم سار واقعہ پیش آیا جس میں ایک درد زہ میں مبتلا ایک خاتون کو سڑک پر بچے کو جنم دینے پر مجبور کیا گیا کل ایل ڈی واقعے کی یاد ایک بار پھر سے تازہ ہو گئی جب یہاں کی ایک درد زہ میں مبتلا ایک خاتون کو لوگوں کے مطابق پریمری ہیلس سینٹر سے ایمیلینس مہیا نہیں کی گئی جس کی وجہ سے اس خاتون کو پرویٹ گاڑی میں بچے کو جنم دینا پڑا اور بچے کی موت بھی واقعہ ہو گئی فاطمہ کے بچے کے قاتلوں کو سزا دے لو سزا دے لو جی ناظرین ہمارے سے اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہے کلاروس سے کچھ مقامی لوگ کیونکہ یہاں پر کل ایک دلدوز واقعہ پیش آیا جس میں ایک عورت نے گاڑی میں بچے کو جنم دیا اس سلسلے میں ہمارے سے اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہے یہاں کی کچھ مقامی لوگ جی جو کل یہاں پر واقعہ رونمہ ہو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں سب سے پہلے میڈیا کا شکر گزار ہوں جس میڈیا نے کل یہ جو حادثہ ہوا ہمارے گجربستی کا جو درز زہت کے معاملے میں مبتلا تھی عورت اور اس کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا اور گاڑی نہیں دی گئی اور اس کا بچہ مر گیا تو میڈیا نے ہائلائٹ کیا میں ہماری گزارش ہے یہاں کی گورنر انتظامیہ سے ڈی سی ایڈمسٹریشن سے گزارش ہے ہماری کی ایک انکوری مجسٹریٹ انکوری بٹھایا جائے تاکہ آئندہ نے یہ روز مرا کی یہاں پہ ہو رہی ہے میں کہتا ہوں ایک ڈاکٹر ایک ڈاکٹر کو کتنا دل ہے کتنا سنگ دل ہے یہ ڈاکٹر انہوں نے اس عورت کو کوئی ٹریٹمنٹ کوئی فوسریڈ نہیں دیا اور وحیسہ اس کو بولا جاؤ آپ کو پارا کے حزبتال میں وہ راستے میں اس کی ڈیلویری ہو گئے اور بچہ مر گیا یہ ایک قاتلانہ سازش ہے میڈیکل سے لہذا ہماری گزارش ہے ہم اسی لئے یہ پروٹسٹ کرتے ہیں کہ ان کے لئے ایک انکوری ٹیم بٹھائے اور تاکہ ان کو سزا ملے تاکہ آئندہ اس گریب عوام کے ساتھ ایسا ظلم نہ ہو جائے جی میں یہاں کا سرپنچوں جس علاقے کی وہ ریلیز تھی جس علاقے کی وہ ماں تھی اس علاقے کا میں سرپنچوں ہمارے ساتھ نہ انصافی کی جا رہی ہے کیونکہ ہم ایشٹی ایڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ہم گجر آبادی ہے پہاڑوں پہ رہتے ہیں ہمارے ساتھ بہت دوخہ بازی کی جاتی ہے جو یہ پچھلی کل ہوا تھا یہ عورت آئی تھی ہسپتال میں ہسپتال سے وہاں سے اس کو نکالا گیا بولا کہ آپ نے ٹیسٹ لائیے جو ٹیسٹ ہم دیکھیں گے یہ بعد میں گاڑی میں بیٹھی اس کی ڈیلیویری گاڑی میں ہوگی تو بعد میں پھر ہم نے واپس گاڑی کو بیجا ہسپتال کے اندر ڈاکٹروں نے ایمبلنس نہیں دی ڈاکٹروں نے کوئی اس کی ٹریٹ میٹ نہیں کی اسے بولا کہ آپ یہاں سے جائیے تو پھر اس کے بعد میڈیا والوں کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ مسئلہ ہائی لیٹ کیا ہماری یہ ڈیمانڈ ہے جو یہ قاتل لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو ان کو واقعی قراری سزا دی جائے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہونا چاہے کیونکہ یہاں اگر ایمبلنس رکھی ہوئی ہے یہ ڈاکٹروں نے پرسنل یوز کے لیے رکھی ہوئی ہے اگر کوئی پیشنٹ وہاں جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت یہاں تیل نہیں ہے یا ہماری گاڑی اور کہیں جاتی ہے لہٰذا اگر ایمبلنس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو پرائیویٹ استعمال کرنی ہے تو ہمیں کس لیے یہ مصیبت بنا کے رکھی ہے تو ایمبلنس کا نام دیا گیا ہے اس کو جی ناظرین ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے یہاں کے کچھ مقامی لوگ جن کا یہی کہنا تھا کہ گفلت شاری برتنے والے ملازمین کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ آنے والے کل میں ایسے واقعات رونمان نہ ہو جائے اور کوئی ادھ کھلا فول کھلنے سے پہلے مر جانا جائے کیمرائمین شاہد پیر کے ساتھ میں ہوں فیضان قریشی کشمیر قراؤن کے لیے جی سر جو یہ پیشنٹی یہاں آیا تھا ایکچولی ڈاکٹر صاحب کو بھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا وہ یہاں سے چلے گئے لیکن انہوں نے اس کو گاڑی نہیں دی لیکن جو مین پرابلم اس ہسپٹل میں ہے وہ ہے یہاں پر سٹاپ ایویلیبل نہیں ہے اور ارمنسٹریشن بھی یہاں پر نہیں ہے ایکس ری ٹیکنیشن ہے ایکس ری وہاں پر یہ بندہ ہی ہے نہیں یہاں پر جو دوسری چیز ہے یہاں پر یو ایجی ہے اس کے لیے ڈاکٹر ہے ہی نہیں یہاں پر ایویلیبل اور باقی جو یہاں پر پرابلم ہے مین پرابلم آپ اس ہسپٹل میں اندر جا کر دیکھیں اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے ایسی جس میں پیشنٹ یہاں باقی چیز جو ہیں یہاں پر اگر کوئی ڈلویری آتی ہیں تو اس کے لیے بھی یہاں پر کوئی خاص انتظام ہے ہی نہیں یہاں ماکم حکام سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس پر توجہ دیں اور یہاں پر اس کے لیے پروائیڈ سٹاپ کریں پلیز وہ پیشنٹ کل آیا تھا کلاروس پی ایسی پر صبح ساڑھے نو بجے وہاں پر ڈاکٹر صاحب ڈیوٹی پر تھے میرے کلائب سر تو انہوں نے وہ پیشنٹ کو ایگزامن کیا تھا اس کو دیکھا وہ پیشنٹ جو تھا اس کو یہ ایڈیما تھا پوری جسم پر پوری جسم میں اور وہ انیمک تھا بلڈ اس کا بہت کم تھا ہیموکلوبین تو پھر وہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو سپیشلائزی ٹریٹمنٹ کے لیے ایس ڈی ایج کو پارا جو ہمارا فرسٹ ریفرنل یونٹ ہے وہاں پر بیجا تھا اور پھر اس کو آفر بھی کیا تھا ایمبلانس کا لیکن وہ اس نے بولا تھی یہاں ہمارے پاس گاڑی ہے تو وہ اسی گاڑی میں آکے یہاں کپارا وہاں سے ریفر ہوئے تھے لیکن راستے میں انفارچنیلی اس پیشنٹ کی ڈیلیویری ہوئی تھی بعد میں وہ پیشنٹ ایڈمک تھا یہاں پر کپارا میں تو پیشنٹ وہ سٹیبل ہے اس کو ہم نے بلڈ ٹرانس پیوجن ٹریٹمنٹ وغیرہ سب فری میں کیا تو اس وقت وہ پیشنٹ سٹیبل ہے یہاں پر سی ایمو صاحب نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دیا ہے جو یہ انوزگیٹ کرے گی کہ معاملہ کہاں پر گلت ہوا ہے تو وہ ٹیم وہ انوزگیٹ کر رہے ہیں جو بھی مطلب وہ انوزگیشن رپورٹ دیں گے تو اس کے آدار پر پوری کاروائی ہو گیا اگر کوئی شخص زمدار پایا گیا ملازمیاں ڈاکٹر تو اس کے خلاف کاروائی کانونی کاروائی ہو جائے گی انشاءاللہ